یہ چھوزہ ابھی نکل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سی ورکی کرنی پڑے گی کافی آن تک اس نے کنیک کر لی ہے اس چگہ آسٹری کے کافی بیپی سے سارے سیل ہو گئے ہیں ایک چھوزہ یہاں بچ گیا ہے ابھی موسم بہتر ہوتے ہوئے ہوئے آج کتنی دھنڈی ہوا چال رہی ہے آج صبح سے اتنی گرمی تھی آج ہوا اتنی زیادہ چال رہی ہے کہ سبی کے سبی ماشاءاللہ آسٹری اتنے ایپی ہیں سارے شیڈ سے باہر آ چکی ہیں بھائی ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں پہلے ان کو فیڈیوز کوا دی ابھی پانی پلا رہے ہیں پانی پلانے کے بعد یہ بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں ظلفکار علی مزاری صاحب آنجی جناب یہ لے کے جائیں گے چھوزے ابھی راجنپور میں یہاں ان کے چھوزوں کی ابھی پیکنگ ہو اسلام علیکم دوستو میرے آسٹر خیریر سے ہوں گے میرا نام شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آسٹری فارم یوٹیوب چینل تو آج کے بلوک آغاز کرتے ہیں بھراب شروع کرنے سے پہلے جو بھائی ہمارے چینل میں نئے ہیں ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکر کر دیے گا جنہوں نے اب تک نہیں کیا تو جلدی سے بھائی کیان ہمارے چینل کو فالو کرنا کافی انفرمیشن آپ کو ملتی جائے گی تو یار آج جو آسٹی کا بیبی نکلا ہوا نا ایک وہ تھوڑا سا ڈسٹر ہے میں اس کے اوپر جو انڈے کا شیل لنا وہ لگا ہوا ہے جنہیں اس کے جسم کے ساتھ لگی ہیں تو وینے وغیرہ کچھ لگی ہوئی ہیں یار اس کو ابھی وہ پریشنڈیٹر میں لے کے آتے ہیں اس کو تھوڑا سا پریشنٹ کرتے ہیں تو اس کو ساری وغیرہ کلیننگ وغیرہ اچھی طرح کرتے ہیں تو بچہ ابھی اندر پریشنڈیٹر کی چیزیں جو پری ہوئی ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں تو بچے کو باہر نکالتے ہیں باہر نکال کے اس کو یہاں لے کے آتے ہیں تو جہاں اس کو دیکھتے ہیں کون کونسی چیزیں اس کے ساتھ ہٹکی ہوئی ہیں ابھی میں نے کر لی ہے اگلے بیٹ کے جو انڈے ہیچ ہونے تھے انکو بیٹر میں ہم نے اوپر سے اتار کے جس میں مومنٹ ہو رہی تھی وہ ہم نے اتار کے نیچے رکھ دیئے سارا اس نے کریک کر دیا انڈے کے شیلیں بھی چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں اوپر ابھی بھی چھلک ہے اور یہ جلی اس کے ساتھ لٹکی ہی ساری اس کے اوپر کافی ورکنگ کر کے اس کی جلی کیسے اتارتے ہیں اس کو اپریشنڈیٹر میں لے کے جاتے ہیں باقی الحمدللہ اور کافی انڈے لگے ہوئے ہیں جیسے انڈوں کا ٹائم ہوگا ان کو انکو بیٹر سے اتار کے نیچے ہیچ کرنے کے لیے رکھ دیں گے کچھ انڈوں میں ابھی مومنٹ ہوئی تھی وہ ہم نے نیچے رکھ دی ہیں باقی انڈوں میں اور مومنٹ ہوگئے جیسے جیسے ان کا ٹائم پیلٹ پڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم ادھر سے اتار کے نیچے رکھ دیں گے جس طرح ہم نے یہ پانڈ انڈے رکھ دی ہیں جی دوستو جہاں آسٹی کے جو بیبیز نکلا ہوا ہے اس نے کافی حد تک ریک کر لیا ابھی انڈے کا چھلکہ بھی اوپر ہے اور جو اس کے ساتھ جلی نہ وہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے اب اس کو باہر نکالتے ہیں پریشنڈیٹر میں لے کے جاتے ہیں جاکہ تو جی دوستو جہاں ٹری کو ہم باہر لے کے آتے ہیں ٹیبل آگیا ٹیبل کے اوپر راکے اس کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی دوستو جہاں آسٹری کے اوریجنل فیدر ہیں اور نیچے آسٹری کا اوریجنل ایگز شیل ہے جہاں ایک خوبصورت گلدان بنا دیا گیا 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 گلدستے یہاں دو پرے ہوئے ہیں آگے یہاں ٹیبل کے اوپر جو اس کے پریشنڈیٹر کی چیزیں ہیں جس نہ گلابز ہے ٹیشوز ہے اس کی میڈیسن پائیوڈین وغیرہ اور اوگمنٹم بروفن سیرف انجیکشن ٹیشوز اور گلابز وغیرہ اور اس کے وائبز یہ ساری چیزیں پریشنڈیٹر کی پری ہوئی ہیں ابھی چوزے کو باہر نکالتے ہیں اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں کچھ چیزیں ساف ہونے والی ہیں وہ بھی چیزوں دیں صاف کرتے ہیں اب پریشنڈیٹر کے اندر اس کی چوزے کو لے کے آتے ہیں چوزہ ابھی آسٹیگ کا بی بیز اندر ہے وہ دیکھیں جیسے اس کو باہر نکالتے ہیں یہ پریشنڈیٹر میں لے کے آتے ہیں یہاں ورکنگ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے کہ یار اس چوزے کو کیا مسئلہ ہے اس کی چیزیں کیا کیا جوری ہوئی ہے اس کے فیدر کیوں نہیں کھل رہے دونوں چودے ماشاءاللہ سیل ہو چکے ہیں ابھی بھائی آئے ہیں راجنپورد سے تو یہ ان کے والد صاحب بھی ہے ساتھ مزاری صاحب بھی ہو گاڑی میں آئے ہیں ابھی دونوں چودے ادھر جائیں گے پیکنگ گیرہ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے مزاری صاحب نے آج میں فیڈ پکر لی ہے اب یہ چودوں کی پیکنگ گئی ہے اب یہ گاڑی میں لے کے نا راجنپورد میں جائیں گے وہاں سے جب سر جب چودے پہنچ جاتے ہیں تو پھر جا کے کال بھی کیجئے گنجی انشاءاللہ رکھیں بھی چودے ان کے یہ چودے پیکنگ ہوگا اب ان کے نا ایسی والی گاڑی میں رکھوا رہے ہیں تاکہ سفر لمبا ہے اور ڈسٹرپ نہ ہو یہ گاڑی میں چودے رکھوا دیئے ہیں راجنپورد سے آئے ہیں وہاں بھائی لینے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے ملکے جناب دیں جناب بھائی نے چودے لے لیے پیکنگ ہوگی گاڑی میں رکھ لیے اب راجنپورد جا کے پہنچتے ہیں پھر کال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے دوڑ سے ہیں یار ان کے شوق تھا بڑا کہتے ہیں شپیشل ہم آئے ہیں آپ کے پاس چودے لینے کے لیے تو جی دوستو ہم نے یہ چودے کو باہر نکالیا ہے تو چودے کو باہر نکال کرنا اب یہ دیکھیں اس کے ساری چیزیں جلیوں گے سار لٹکی ہوئی ہیں انڈے کا شیل بلکل ساتھ ہے اس کے یا فیس کے اوپر بھی کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو جی دوستو ہم نے اندر سے باہر نکال دی گئی یہ تیبل بھی آگیا ہے پریشن ڈیٹر بھی چیزیں ہیں ابھی یار یہ صدر بگرہ بھی میرے پاس ہے اور یہ آدھار بگرہ بھی لے لیتے ہیں کچھ چیزیں اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں اس کو آسا سا اتار کے نا اس کو لے کے چاہتے ہیں تو جی دوستو یہاں ہم نے نا سب سے پہلے اس کا شیل آرانہ سے اتار دینا اتار دیا ہے اب یہ جلی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ والی جلیوں کو نا ہم آرانہ سے اتارتے ہیں یہ والی جلیوں کو ہم نے نا را را سے اتارنا شروع کر دی ہے اور یہ دیکھیں نا جلییں سا سا لگی تھی کچھ فیتر سا تھے جس کی وجہ سے نا بچہ برو اس کو ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں اب یہ را 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 سے اس کو اتارنا شروع کر دی ہے اب یہ والی جلیوں بھی بہت ساتھ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو ارام را سے اسانی سے پکرنے اور را رام سے اتارتے جائیں اگر جہاں سے نہ اترے وہاں آپ ہر کسی پائر ڈیل لگا دیں جی دوستو یہاں سے بھی اتار دی ہے یہاں سے بھی ہم نے اتار دی ہے یہ والی جو جلیے تھی نا یہ والی یہ اس کے ساتھ لٹے گئی تھی چمر کی تھی چمر سے یہ ہوتا کہ یہ اس کے فیدر جو سے نا ساتھ لگے تھے وینگز کھل نہیں رہے تھے لیکن ابھی دیکھیں سویلنگ ہوئی ہے ساتھ اس کے نا یہ بھی جلیے لگے ہوئی ہیں یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح کلیننگ میرا ساف کر دیا جائے گا یہاں سے اور یہ دیکھیں ابھی ایک وین نے اس کے ساتھ چپک گیا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ چپک گیا اس کو اپن کریں گے یہاں سے کافی آتا کہ یہ ساتھ چمر گیا یہ بھی یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس کی یہ سارا کچھ اتارنے کے بعد ہے نا ابھی یہ والی چیز جو اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں دوستو یہ آپ صیزر سے یہاں سے کار دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے صیزر پکر نہیں ہے اور یہاں سے آپ کار دیں گے بلکل آگے کر کے تاکہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو یہ باری ہم نے پکڑی اس کو یہاں سے کار دی ہے یہ کارنے کے بعد نیچے گر گئی ہے نیچے گرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پائیوٹین لگا دیں گے یہ ہم نے پائیوٹین پکڑ لی ہے پائیوٹین پکڑ کے ہم جل جل اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ کوئی بلیڈ بگرہ نہ نکل سکے رکجو گا یہاں سے کار دی ہے یہاں سے آپ پائیوٹین لوگ لگانے کے بعد یہ بلےڈ تھا وہ روک جائے گا اس کے فٹ جو prefer来 ساپ کریں گا یہاں سے بھی کاریں کہ نیچے وہ چیزے پکڑ کر دی ہے پھر یہاں سے آپ کشوں پکڑے گئے اور اس کے فیس کے اوپر کچھ زرریوس Green gel Parade اچھا ہنے اس کو اچھی طرح ساپ کریں گے آپ یہ ساپ کرنے کے بعد یہ دیکھئے گا کچھ وہنے میرے اس کے موفر کے اندر ہیں اس کو یہاں سے نا یہاں سے اس کو مونکو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ ویڈا ٹیشو اندر کی طرف اس کی ویڈا صفائی ویڈا اچھی طرح کر لیں گے یہ ساڑی صفائی کرنے کے بعد جنے کے اندر سے ساری جلیے بھی اتر چکی ہیں یہ ویڈا چیزیں بھی سارا اتر چکے ہیں سیزن بھی ہم نے باہر ناکھ دی ہیں ابھی یہ ویڈا حصہ نہیں اتر رہا دوستو یہ دیکھیں کافی ہارڈ ہو چکے یا اس کے ایک فیدر بھی ساتھ لٹک گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو پرابلم آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ اس کے اوپر پائیوڈین لگائیں گے تاکہ یہ نرم ہو سکے یہ اچھی طرح پائیوڈین لگا دیں گے تاکہ اس کو درد نہ ہو یار درد ہونے کی وجہ سے نا یہ ساری چیزیں بھی اترتی نہیں ہیں اچھی طرح پائیوڈین کر کے اس کو اچھی طرح ایک دوسرے کے اندر ارجسمنٹ کر دیں گے تاکہ چوزا بھی ارام سے سانی سے نہ اس کے فیدر اوپر ہو سکے یہ دیکھو اب دوستو نرم جگہ ہو گئی ہے نرم جگہ ہونے سے یہ دیکھیں ارام سے سانی سے اتر گیا ہے یہاں سے بھی ہم نے اتار دیا ہے یہاں سے بھی اتار دیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد را 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 سے آپ نے اس کے فیدر اوپر کر دیا ہے یہاں سے بھی کر دیا یہاں سے بھی کر دیا یہ ساری چیزیں آرام سے سانی سے اتر گئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دوستو یہ دیکھیں چپکا ہوا تھا یہ سار ہے اس کوپریشن ٹیٹر میں اچھی طرح اس کی صفائی کریں گے صفائی کرنے بعد یہ چوزہ بھی یہ دیکھیں ادھر سے بھی بلکل ساتھ لٹکا ہوا ہے آستہ آستہ کرنی ہے تاکہ اس کی ایک نو فیتر نہ اتریں اس کو درد نہ ہو اب یہ دیکھیں بلکل گل ہے ابھی ہمیں تو بارا انکوپیٹر مشین میں رہا دے گے تاکہ اس کے نا جو ٹیمپریچر ہمیڈیٹی کو پورا ہو سکے ابھی یہاں سے سارا چھلکا بغیرہ اتر گیا دوبارہ ٹیشو یہاں سے پکرتے ہیں اور ٹیشو پکرنے بعد جہاں جہاں پائیٹی لگائی تھے نا اس کو اچھی طرح ساف کر دے گے یہاں سے بھی اس کی سمیلنگ کر اچھی طرح ساف کر دے گے یہاں سے بھی یہاں سے بھی تاکہ سارے فیدر بھی اتر سکے اور اس کو فوٹ کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا کہ یار کسی بغیرہ نہیں لیے دیکھیں ابھی وینے بغیرہ ساتھ لگی ہیں اس کے فوٹ کو بھی اچھی طرح ساف کر لینا اور یہاں سے بھی اچھی طرح ساف کر لینا تاکہ سارا چوزہ اب آپ کے بلکل سامنے اچھی طرح ساف ہو چکا ہے جو چیزیں اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی نا وہ ہم نے اتار دی ہے جو اس کے ساتھ بینے لگی تھی وہ کار دی گئی ہیں تاکہ ابھی چودہ اس کو ہیٹ کی ضرورت ہے اس کو زیادہ دیر تک باہی نہیں رکھیں گے اور اس کو ہیٹ میں رکھیں گے دوبارہ پھر ہم یہاں پائیوڈی لگا دیتے ہیں اور دوستو یہاں پائیوڈی لگانے کے بعد دوبارہ ہم انکوبیٹر روم میں لگتے ہیں باہر اس کی اچھی طرح سفائی ویگرہ نیچے سے اوپر سے اچھی طرح سفائی کر دیتے ہیں تاکہ یار چوزہ جو انسان ہمارا ڈسٹراب نہ ہو اوپر نیچے سارا اچھی طرح سفائی ہو گئی ہے اور سفائی ہونے کے بعد یہ دیکھیں گے دوستو بیلکل ماشاءاللہ یہ دوستو جہاں اچھی طرح سارا اس کی سفائی ہو گیا اب اس کو ٹمپریچر کی ہومیٹی کی ضرورت ہے ہم دوبارہ مشین میں رکھتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں اس کو اچھی طرح ساف کر لیتے ہیں تاکہ یار یہ ساف کرنے کے بعد نئی باسکٹ میں نئی نیا نیچے کپڑا بچھا کے گرینش اور اندر رکھ دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کا سارا پریشن اچھی طرح کامیاب ہو گیا لحمدللہ بینے 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 کاٹ دی ہے پاورٹین لگا دی ہے ابھی اس کا ٹمپریچر ہومیڈیٹی کی ضرورت ہے یہ بات کرو گیا ابھی ساری صاحب ہو کے نئی آ چکی ہے ابھی ہم مشین کے اندر رکھتے ہیں تاکہ یہاں جہاں انہوں کو ہیٹ مل سکے اور ہومیڈیٹی ہیٹ ملے گی دوستو آج بہت زیادہ گرمی تھی اور موسم اتنا اچھا ہو گیا مگر ڈسٹ وغیرہ یار ایک دم تفاہن آ گیا کتنی ڈسٹ اٹھ رہی ہے وہاں سے یار دیکھیں کتنی تیز ہوایے چل رہی ہے درخت دیکھیں یار کتنی تیز ہوا کے جھونکے لے رہے ہیں گرمی بھی بہت زیادہ تھی اللہ کا شکر ہے دوستو یہ دیکھیں وائٹ کلر کا بلکل فیدر اندر کی طرف لگا ہوتا ہے یہ ابھی اتاریں گے دیکھیں موسم کافی اچھا ہے ہوا کافی چل رہی ہے آج پرندوں کو ٹائم سے فیڈ یوز کروا دیں گے تاگی یار یہ ہیپی رہے ہیں اور باہر آکے خوب ہی جوائے کار سکیں یار گرمی کی وجہ سے نا یہ سارے پرندے اندر رہتے تھے آج بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور سب ہی پرندے باہر آگئے ہیں بھی ان کو فیڈ یوز کروانے لگیں جتنی تیز ہوا چل رہی ہے جتنا پیارا موسم بنا ہوا نا یار یہ دیکھیں اوپر بادل بھی کافی آ چکے تو ہم نے سوچا یار بارش نہ آجے بارش سے آنے سے پہلے پہلے پرندے بھی مارے بڑے ہیپی ہیں بڑے جوائے کر رہے ہیں سارے شنٹ سے باہر آئے ہوئے ہیں یار ہوا بھی کافی چل رہے ہیں موسم بنا پیارا ہے گرمی کے دن میں نے بھائی کو کہا جلدی دی آپ فیڈ لے کے آؤ پرندوں کو بھی انجوائے کے ساتھ ساتھ ان کو فیڈ بھی ملنی چاہیے ابھی بھائی فیڈ لے کے آگے یار جلدی پکر اس کو فیڈ یوز کر رہا پرندے خوب انجوائے کر سکے جلدی دی ڈالو بنا بھائی اس کو فیڈ ڈالیں یار وہاں دور تک پرندے وہ بھی اس طرف آ جائیں گے ہوا موسم بڑا اچھا ہے تو میں نے کہا یہاں ساسا دن پروں نہ کھانا بھی ٹائم سے پروائیڈ ہو جائیں یہ دیکھیں بھائی فیڈ ڈالتے ہیں وہاں سے پرندے جلدی دی باگ کے آگئے ہیں اس طرف جو پرندے تھے انہوں نے جلدی دی کھانا پینا شروع کرتی ہے یہ دیکھیں کتنی تیز سے دوستوں فیڈ کھا رہے ہیں یہاں سارے پرندے آ چکے ہیں ماشاء اللہ آسٹی کے شیٹ کے اندر بھی کوئی پرندہ یہاں منی نظر آ رہا اس طرف بھی نظر آ رہا اب وہاں سے جو پرندے تھے وہ بھی آ چکے ہیں تو ابھی موسم انجوائی کے ساتھ ساتھ پرندے بھی فیڈ کھا رہے ہیں خوب انجوائی اللہ اللہ مستی ہیں کر رہے ہیں یار دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ تو جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یار جو ہمارا آسٹی کا بیبی سنا اس کو ہم نے پریشر کیا اس کی کوافی چیزیں ساتھ اس کے جسم کے ساتھ لگی تھی جلییں وگرہ انڈے کا شیل نہیں نکل رہا تھا فوٹ پر سپیلنگ ہوئی تھی وینے وگرہ کافی لگی ہوئی تھی تو الحمدللہ ہم نے اس کا سارا پریشر کیا سارا کچھ اچھی طرح صفائی وگرہ کی تو کامیاب ہو گیا تو ابھی اس کو جیسے جیسے ہیٹ ملتی جائے گی نا ایک یا دو دن کی اندر اندر نا وہ الحمدللہ بہتر ہوگا تو لو دوستو یہاں ہمارے پاس اس وقت جو بریڈر ہے الحمدللہ میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی میل فی میل میٹنگ ہو رہی ہے انڈے فرٹائل آ رہے ہیں ڈیلی کے بنیاد پر ترائیو سیٹ رکھے ہوئے ہیں ایک میل ہے دو فی میل ہیں سبی کے سبی الحمدللہ ایک جربت کی شکر میں شیڈ کے اندر خرے ہوئے ہیں لو دوستو یہاں آئی کا ملوک ختم کرتے ہیں اب تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ